سپورٹس رائٹر اور سابق میچ ریفری خالد نیازی لکھتے ہیں کہ ان کے ایک دوست نے ملک میں جاری سینئر انٹر ڈسٹرک ریکٹ کی کچھ تصویریں شیئر کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان تصویروں میں خیبر پختونخواہ کے ایک میچ میں کھلاڑیوں نے باجور بم دھماکے میں شہید ہونے والے افراد کے سوگ میں اپنے بازوں پر کالی پتھیاں باندھ کر میچ کھلا یقیناً ایک چھوٹے سے شہر کے کھلاڑیوں کا شہدہ کے لوہاہقین کے غم میں شریک ہونا قابل تعریف ہے ان لوگوں نے تو اپنے بھائیوں کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا لیکن کیا کسی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈومیسٹک کرکٹ میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں اور آفیشل سے بھی اظہار ہمدردی کیا جو اس قدر شدید گرمی اور حبز میں کرکٹ کھیل رہے ہیں ان میں امپائرز اور سکوررز بھی شامل ہیں خالد نیازی لکھتے ہیں کہ ہمارے ہر ڈومیسٹک سیزن کا آغاز انٹر ڈسٹرکٹ انڈر نائنٹین سے ہوتا ہے انیس سال سے کم عمر کے بچوں سے ہم ہمدردی ہی کر سکتے ہیں کہ اس ٹورنمنٹ کا آغاز اندرہ جون سے ہوتا ہے جب ملک میں گرمی پروچ پر ہوتی ہے میچوں کی بڑی تعداد کے باعث ہر چھوٹے بڑے شہروں میں بائک وقت میچس ہوتے ہیں بیشتر گراؤنڈز میں تو بنیادی سہولیات تک موجود نہیں ٹینٹ لگا کر کھلاریوں اور آفیشلز کو بٹھا دیا جاتا ہے وہ شومز اور پانی کے مسائل درپیش ہوتے ہیں اندرون سندھ، پلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے کتنے ہی شہر ایسے ہیں جن میں اچھے یا مناسب درجے کے ہوتیل موجود ہی نہیں ویلفائرز ہوتیلز موجود بھی ہوں تب بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے جس میں کھلاریوں کو آرامد محول دیا جا سکے خالد نیازی کہتے ہیں کہ ان کے ذرائع کے مطابق ٹیموں کے خرچے کی بد میں روزانہ چھے لاکھ روپے دیے جاتے ہیں جس میں کھلاریوں کے قیام، لنچ، چائے، بچوں اور مینیچر کوچ کی ڈیلی فیز، میڈیکل اور دوسرے اخراجات شامل ہیں اسی رقم میں سب کچھ پورا کرنا ہے شکر ہیں کہ انڈر نائنٹین کے یہ میچز ایک روزہ ہوتے ہیں اور اوسطا ہر ٹیم چھے یا سات میچز کھیل کر فارغ ہو جاتی ہے تاہم سینئر انٹر ڈسٹرک کا مرحلہ اور بھی کچھن ہوتا ہے کیونکہ یہاں میچز تین روزہ ہوتے ہیں اور ٹیمیں اپنی پوری سٹنٹھ کے ساتھ میدان میں اترتی ہیں اس کے بارکس، سہولتوں، گراؤنڈز اور قیام و تاہم کے مسائل تو وہی ہیں اس ٹورنمنٹ کا آغاز سولہ جولائی کا ہوا جو تانحال جاری ہے ان تمام چیزوں کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ شدید گرم موسم کا ہے اندازہ کریں کھلاری کے لیے لارکانہ، چیکباباد، دادو، سبی، ڈیرہ غازی خان، سکھر، حب، ملتان اور رحیم یار خان جیسے شہروں میں جہاں درجہ حرارت پچانس ڈگری سے زائد ہوتا ہے وہاں تین روزہ میچ کھیلنا کیا آسان کام ہے؟ صرف میچ نہیں کھیلنا پرفارمنس بھی دینی ہے کچھ ریجنز میں مونسون کے سیزن کے باعث شیڈیول بھی تبدیل کرنا پڑا کیونکہ اس موسم میں میچز سے کھلاریوں کے ساتھ نائنصافی بھی ہو جاتی ہے چونکہ میچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اس دیت تمام چھوٹے بڑے امپائرز جن میں آئی سی سی پینل کے امپائرز اور سکوررز کو بھی اس میں حصہ ڈالنا پڑتا ہے ہماری شاباش ان لوگوں کے لیے ہے جو سہولیات کے فختان کے باوجود اس شدید گرمی میں کرکٹ کی خدمت کر رہے ہیں خالد نیازی لکھتے ہیں کہ آخر میں گزارشی کی جا سکتی ہے کہ کیا ان بچوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کے لیے کوئی اچھا موسم اور بہتر ماحول نہیں دیا جا سکتا جس میں کرکٹ کے یہ مجنون لوگ اپنا سو فیصد دے سکیں یہ صحیح ہے کہ آگے سیزن بہت مصروف ہوتا ہے جس میں ٹاپ کی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کرکٹ بھی ہونی ہے لیکن ضروری ہے کہ اس کرکٹ کے لیے بھی بہتر موسم کی کوئی ونڈو نکال لی جائے کیا پاکستان سوپر لیگ کے دوران جب اور کوئی ایونٹ نہیں ہو رہا ہوتا انٹر ڈسٹرک کرکٹ منقید نہیں ہو سکتی